امان اپنے دارالحکومت مسقط کے ساتھ ہزاروں سال پرانی تاریخ کا حامل ہے یہ خطہ پراغیت حسک دور سے آباد ہے اور شواہد بتاتے ہیں کہ یہ قدیم دنیا میں تجارت اور تجارت کا ایک اہم مرکز تھا امان اور اس کے دارالحکومت مسقط کی تاریخ کا ایک جائزہ یہ ہے قدیم تاریخ پراغیت حسک دور آسار قدیمہ کے شواہد بتاتے ہیں کہ انسان امان میں کم اس کم ایک سو چھے ہزار سالوں سے موجود ہیں کلہٹ کی قدیم بندرگاہ موجودہ سور کے قریب اس دور میں ایک اہم تجارتی مرکز تھی سومیرین این اکڈین تجارت امان کے سومیرینز اور اکڈینز کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں اور اس نے تجارتی نیٹ ورک میں ایک کردار ادا کیا جس نے میسو پوٹیمیا کو وادی سندھ کی تہذیب سے جوڑا اسلامی دور اسلام کا پھیلاؤ ساتویں صدی میں اسلام امان تک پھیل گیا اور یہ علاقہ اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا مسکت خود ایک اہم تجارتی بندرجہ اور سمندری سرگرمیوں کا مرکز بن گیا پرتگالی قبضہ پندروائیں صدی میں پرتگالیوں نے مسکت پر قبضہ کر لیا منافع بخش تجارتی راستوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے تاہم ناصر بن مرشد کے قیادت میں امانیوں نے سترہویں صدی میں کامیابی کے ساتھ پرتگالیوں کو نکال باہر کیا امانی سلطنت احمد بن سعید السعید اٹھارہویں صدی میں احمد بن سعید السعید نے السعید خاندان قائم کیا جو آج بھی امان پر حکومت کر رہا ہے امانی سلطنت نے مشرقی افریقی ساحل کے ساتھ اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا بشمول زنجبار اور اسٹریٹیجک تجارتی راستوں کو کنٹرول کیا انیسویں صدی امان کو انیسویں صدی کے دوران اندرونی تنازعات اور بیرونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا ملک زوال کے دور سے گزرا اور اس کے سمندر پار علاقے آہستہ آہستہ کھو گئے برطانوی اثر انیویں اور بائندوے صدی کے اوائل انیوے صدی میں امان برطانوی محافظ بن گیا جس نے خطے کو مستحکم کرنے میں مدد کی اور خلیج فارس تک برطانوی رسائی کو یقینی بنایا اسید کے حکمرانوں نے خود مختاری کی حد تک برقرار رکھا اور پوسوے صدی کے وسط تک امان میں برطانیہ کی موجودگی برقرار رہی جدید امان سلطان قابوس بن سعید انیس سو ستر میں اقتدار میں آنے والے سلطان قابوس بن سعید نے امان کو جدید بنانے میں اہم کردار ادا کیا اس کے دور حکومت میں بنیادی ڈھانچے تعلیم اور صحت کی دیکھ بھال کی ترقی ہوئی جس نے مسکت کو ایک جدید دارال حکومت میں تبدیل کیا امانی نشاہ ثانیہ سلطان قابوس کے دور میں امان میں تیز رفتار ترقی کا دور گزرا جسے امانی نشاہ ثانیہ کہا جاتا ہے ملک دنیا کے لئے کھول گیا اور مسکت کاروبار سیاحت اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا قابوس کے بعد کا دور سلطان قابوس کا دو ہاؤزن بیس میں انتقال ہو گیا اور ان کے جانشین سلطان حیسم بن تارق نے جدید کاری کی کوششیں جاری رکھی ہیں آج مسکت ایک متحرک اور خاسمو پولٹن شہر کے طور پر کھڑا ہے جو روایت اور جدیدیت کے امتزاج کو ظاہر کرتا ہے یہ جزیرہ نمہ عرب میں تجارت ثقافت اور سفارت کاری کا ایک اہم مرکز ہے